آئیمہ اربعہ کے نزدیک تمام انبیاء علیہ السلام خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سبو شتم کرنا تمام تر کفریات کا سرچشمہ اور منبع ہے جیسا کہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ایمان و تصدیق کے لئے جڑ کی حیثیت رکھتا ہے تو اب کوئی بھی شخص مسلمان ہو یا کافر اگر نبیاء علیہ السلام یا دیگر کسی انبیاء علیہ السلام کی شان میں غصاخی کرتا ہے یا انبیاء علیہ السلام یا نبیاء علیہ السلام کی جانب کوئی استہزائی بات کو منصوب کرتا ہے یا کسی ایسی بات کی نسبت نبیاء علیہ السلام کی جانب کرتا ہے جو نبیاء علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں تو ایسا شخص کافر مرتد زندیق ہے اگر وہ کسی مسلمان ملک میں ہو تو مسلمان حاکم کے ذمہ واجب ہے کہ ایسے شخص کو قتل کرے اس بات پر امت کا اجماع ہے چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی مشہور زمانہ کتاب السارم المسلول علیہ شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ نو پر لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ امام خطابی رحمہ اللہ نے کہا کہ لا عالم احدا من المسلمین اختلف فی قتل ہی کہ میرے علم میں امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو شاتم رسول خستاخ رسول کے قتل کے بارے میں اختلاف رکھتا ہو آج بعض لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب ایسی باتیں منصوب کرتے ہیں فقہ حنفی کی جانب یہ بات منصوب کرتے ہیں کہ فقہ حنفی میں ایسی بات نہیں ہے شاتم رسول کوئی شاتم رسول کی سزا فقہ حنفی میں قتل نہیں جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے وہ لوگ لوگوں کو دھوکہ دے کر لوگوں کو ورغلانا چاہتے ہیں حالانکہ فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگیرد محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ اپنی مشہور زمانہ کتاب السیر القبیر میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اِن کَانَتْ تُعْلَنُ بِشَطَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَلَا بَعْثَ بِقَتْلِهَا کہ اسی طرح وہ عورت جو زمی ہے مسلمانوں کے ملک میں آمان لے کر زمان دے کر رہ رہی ہے نبی علیہ السلام کی شان میں غستاخی کرتی ہے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے اس کے قتل کرنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ فخر المحدثین علام زفر عثمانی رحمہ اللہ اپنی مشہور زمانہ کتاب اعلاؤ سنن میں احناف کے موقف کے وضاحت کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ وَبِالجُمْلَتِ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَائِ فِي قَتْلِ زِمِّي اَوِي زِمِّيَّتِ اِذَا عَالَنَ بِشَطْمِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم اَوْ تَعْنَ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ مَا لَا يَا تَقِدُهُ وَلَا يَتَدَيَّنُ بِهِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي اِنطِقَادِ الْأَحْدِ بِهِ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف شاتم رسول غستاخ رسول کے متعلق یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا البتہ فقہ حنفی میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ زمی سے جو اہد زمان ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا یا نہیں چنانچہ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ امام شامی رحمہ اللہ محمد بن عابدین رحمہ اللہ من حت الخالق بحر الرائق پر اس میں فرماتے ہیں کہ لَا يَنْبِغِ أَن يُفَحَمَا مِنْ عَدْمِ الْإِنطِقَادِ کہ یہ جو بات ہے کہ اس سے اہد زمی سے اہد زمان ختم ہو گا یا نہیں اس بات سے دھوکے میں نہیں پڑھنا چاہیے اس بات سے پریشان ہو کر اپنے موقف کو ادم سمجھی میں نہ مبتلا ہونا چاہیے بلکہ اس بارے میں وَسَحِحُ أَنَّهُ يُقْتَلُوا وَإِنْ قُلْنَا بِأَدْمِ انْتِقَادِ الْأَحْدِ کہ صحیح بات اس میں یہ ہے کہ ذمی شاتم رسول کو قتل کیا جائے گا اگرچہ اس میں اہد کے بارے میں زمان کے بارے میں اس کا اہد زمہ جو ہے اس کے بارے میں اگرچہ موقف یہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم فقہ حنفی کو درست طریقے پر سمجھیں بھی اور اس کے مطابق عمل بھی کریں لہٰذا فقہ حنفی کی یہ جو عبارات میں نے ذکر کی ان سے پتہ چلتا ہے کہ علماء احناف کا موقف ذمی شاتم رسول کے متعلق قتل کا ہے اور وہ حضرات جنہوں فوقہ ہیں احناف میں سے جنہوں نے تعذیر کے لفظ ذکر کی ہیں تو ان کا مقصد بھی تعذیر میں شدت اختیار کرنے کا ہے جیسا کہ زنا بالمحارم کی صورت میں یا نکاح بالمحارم کی صورت میں حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے محرامات میں سے کسی سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کو تعذیراً سخت سے سخت سزا دی جائے گی حتیٰ کہ اسے قتل کیا جائے گا تو فقہ احناف میں جس نے ذمی شاتم رسول کے متعلق تعذیر کے الفاظ ذکر کیے تو ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ ایسے آدمی کے متعلق سزا میں شدت برتی جائے اور اسے قتل کیا جائے اسی وجہ سے علامہ شامی رحمولہ نے منحط الخالق میں لکھا ہے کہ مسلمان جب وہ غستاخی کرتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے تو ذمی جو ہے اس کا اہد زمان بھلا کیسے باقی رہے گا تو اس وجہ سے ہمیں فقہ حنفی کو سمجھنا بھی چاہئے آج جو لوگ فقہ حنفی میں ترمیم تردیدے کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو ورغلا رہے ہیں یہ ان کے لئے درس عبرت ہے کہ وہ ابھی سمجھ جائیں ورنہ ایک وقت آئے گا کہ وہ خود بہت جلد مٹ جائیں گے اور نشان عبرت بن جائیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کے لواہ الحمد کے نیچے ہم سب کو یکجا جمع فرمائے